شاشر کشنا رادراتے فرینڈ آپ سبھی کس آگتہ ہمارے چینل میرے لڈو نٹکر بہت پہ تو دیکھیں فرینڈ آج ہم نے قریشے سے لڈو گپالج کے بہت ہی سمپل سے سندر سے یہ بولن شوز بنائے آپ مجھے بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر شوز بھی کہہ سکتے ہیں دیکھیں بہت اچھے سے فیٹنگ آئی ہے بہت ہی سندر لگ رہے ہیں لڈو گپالجی پہنے پہنے وے اور دیکھ لے تھا ہم نے کس طرح سے بنائے دو میں نے اون لے لی تھی اون میں ایک ہاف نوٹ لگا دیں گے دیکھیں اس طرح سے ایک اس طرح سے نوٹ لگا کر اور پھر اب یہ میں نے دس نمبر کا بارہ نمبر کا قریشے لے لیا تھا اس کو ٹائٹلی باندھ دیں گے زیادہ نہ ڈھیلہ رکھنا ہے ہمارے کو یہ کٹھا کو نہ ہی ایک دم ٹائٹ کرنا ہے اب ہمیں بارہ فندی دینے ہوں گے اس میں بارہ فندو کی چین بنا لیں گے دیکھیں اس طرح سے نہ ڈھیلی بنانی ہے نہ ڈائٹ بنانی ہے میڈیم سائٹ کی ہمیں بارہ فندے دیتے ہوئے چین بنا لینی ہے چین بنا لینی ہے بارہ فندے کی ہمیں چین بنا لینی ہے دیکھیں اس طرح سے بہت ہی سمپل طریقے سے ہے چین بیک ٹو بیک ہمیں چین کے اوپر ہی فندے دالتے ہوئے بنانا ہے دیکھیں اس طرح سے دیکھیں کتی سندر سے ہماری بارہ فندے کی چین تیار ہو گئی ہے اب ہر ایک فندے میں سے ایک بار نکالنا دیکھیں ہمارے پر دو فندے ہو گئے اب اس کو ایک کر دیں گے پھر ایک بار اور لے لیں گے نیچے ہر فندے میں سے ایک بار نکالنا ایک دم سمپل چین سے ہی ہمیں لادو گپال جی کے بلن شوز بنانے بلکل بھی کچھ بھی زیادہ نہیں کرنا ہمیں سمپل سمپل بنائیں گے ہر ایک فندے میں سے جو چین بنائیں اس کے اس میں سے فندے دے دیں گے دیکھیں اب ایک ہے نا تو ابھی واپس سے دے لیں گے اور ہمارے پاس دو فندد ہو جائیں گے اب دو کو اتار دیں گے تو ایک پچے گا اس طرح سے پوری کمپلیٹ کر لیں گے اور ایک اور کر لیں گے تین طرح کی چین ہم بنا لیں گے دیکھیں لاسٹ چک میں آپ کو کر کے بتا رہی ہو اس طرح سے کر لیں بلکل بھی ہم نے کوئی بھی فندو کو نہ ہاف رکھا ہے نہ فل رکھا ہے نہ کوئی اور جھنجٹ رکھنا ہے بلکل بھی سمپل طریقے سے آپ کو ایک چین سے ایک چھوٹی سی پٹی تیار کرنی ہے اور اگر آپ کے بڑے لادو کوپال جی تو بڑی پٹی تیار کر لیں اور چھوٹے لادو کوپال جی تو چھوٹی پٹی تیار کر لیں اس پٹی کے اکورڈنگ ہم لادو کوپال جی کے بلند شوز بنا رہا سکتے ہیں بہت ہی سرل طریقے سے بس یہ چین بنانا آتی ہے نا جنہیں کریشے سے انہیں یہ بلند کے شوز بنانا بہت ہی آسانی سے جھٹ پٹ بن جائیں گے تو دیکھیں ہر فندے میں سے ایک ایک بار میں نے اس طرح نکال لیا اور چین بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے لاسٹ کے ایک اور بچ ہے اس میں سے بھی ہم نکال لیں دیکھیں دو فندے رہ گئے اب اس کو سمپل ایک فندہ کر لیں اب اس کو پلٹ دیں گے دیکھیں اس طرح کا ڈیسائن بنا ہے پلٹنے کے بعد ہم نے واپس سے ہر ایک فندے میں سے واپس سے ایک ایک بار نکال لیں گے ٹھیک ہے بس بیک ٹو بیک ہمیں اس طرح سے ہی اس کو قریشے سے نکالنا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم ڈالیں گے ایک ایک فندے میں ڈالتے جائیں گے اور نکالتے جائیں گے دیکھیں اس طرح سے دو جائیں گے پھر ایک کر دیں گے پس سمپل سمپل بنانا ہے اس طرح سے میں نے پس یہ لاسٹ بار بھونڈیو اس کے بعد میرے یہ پٹی تیار ہو جائے گی اگر آپ کے لاڈو گو پال جی تھوڑے بڑے تو آپ کو بھی تھوڑی اور پٹی بڑی تیار کرنی ہوگی فندے بھی زیادہ ڈال لیں گے چین جو بنائی تھی نا ہم نے وہ تھوڑی زیادہ بنے گی چھوٹی بڑی زین کر کے آپ چھوٹے ہو لاڈو گو پال جی کے لیے بنا سکتے ہیں بڑی چین سے بڑے لاڈو گو پال جی کے لیے تو یہ میں دو نمبر لاڈو گو پال جی کے لیے بنا رہی ہوں یہ شوز دو نمبر لاڈو گو پال جی اور آدھرانی دو نمبر ان کے دونوں کے آرام چاہ جاتی ہے تو وہ ایک ہی مجیرمنٹ رہتا ہے کچھ بھی ان میں فیر بدل لیا ہوتا لگ بک میرے لاڈو گو پال جی ایک ہی نمبر دو ہی نمبر کے ہیں تو دونوں کی ایک جیسی شوز بھی آ جاتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے میں بہت ہی ڈیلیا ہاتھ سے بنا رہی ہوں زیادہ ٹائٹ نہیں رکھا ہے ہم نے تو یہ پٹی ہماری لگ بک کمپلیٹ ہونے والی ہے ہر فندے دیکھے ہوئے ہر ایک میں سے نکالتے ہوئے میں نے فندے اتارتی جا رہی ہوں ہر ایک چین میں سے نکالنا ہے کوئی سے بھی چھوڑنا نہیں ہے دیکھیں سمپل طریقے سے آپ کو میں لاڈو گو پال جی کے شوز بنانا سے کاری ہوں کیونکہ یہ شوز لاڈو گو پال جی جب پہنے گئے آپ میں پہنے ہوئے تو دیکھا ہوگا کتنے سندھا لگتا ہے ہمارے لاڈو گو پال جی بلکل کبر ہو جاتے ہیں پیر اور یہ آسانی سے اترتے بھی نہیں ہے دیکھیں لاسٹ والے کو اتار لوں اب بس یہاں سے اس کو واپس نکال دیں گے اور اس کو فندے کو بڑھا کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ڈیزائر ہمارا بن گیا ہے تیار ہو گیا ہے بس یہ تین پٹی سے ہی بکڑا تھا پہلا چین اور دو اور بار میں نے کر لیا تھا اس کو ناپ کے دیکھ لیں گے آپ کے لاڈو گو پال جی کے سائز کی اکورڈنگ تو میرے کو اتتا ہی چاہیے تا دیکھیں میرے لاڈو گو پال جی کا پیر بہت چھوٹا سا ہے نا اتتا کافی دے گا تو میں اس کو فندے کو بڑھا کر دوں گی اس طرح سے کٹ کرنا ہے آپ کو نوٹ جو لگاتے ہیں اور اس کو ٹائٹ کر دیں گے ہماری نوٹ لگ جائے گی اس سیٹ سے بھی کٹ کر سکتے ہیں یا اس سیٹ سے بھی کٹ سکتے ہیں اور اگر اس سیٹ سے آپ نے زیادہ بڑی دوری رکھی ہوگی نا تو اس کو سوئی میں ڈال کر آپ اس سے بھی اسٹریج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پرمینس کو کٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد الگ سے سوئی میں واپس سے میچنگ کی ہون لے لئے میچنگ کی ہون لیتے ہوئے ہمیں اوپر سے ایک دھم پہلے کونہ اسٹریج کر لیں گے کونہ پہ سے اسٹریج کریں گے دیکھئے اس طرح سے بلکل سمپل سا فندہ دیتے ہوئے ہم اسٹریج کر لیں گے اس کو سوئی سے ہی تو ہمارا موجہ تیار ہو جائے گا پاس پاس اسٹریج کریں تاکہ ہم اس کو اوپن کریں نا تو یہ کھلے نہیں یہ دیکھئے ہم اس کو پلٹے نا جب کھلے نہیں اس لئے ہم اس کو اس طرح سے اسٹریج کرتے جائیں گے پہلے اوپر سے اسٹریج کرنا شروع کریں گے نا تو نیچے تک آپ پورا اسی طرح فندے دیتے ہوئے پاس پاس میں آ جائے تو دیکھئے اس طرح سے فندے دیتے ہوئے جائیں گے نا تو پورا اسٹریج ہو جائے گا یہ دیکھئے فرن بہت سرل طریقے سے شروع بنانا دکھا رہی ہوں میں آپ کو اگر آپ کو چین بنانا آتی ہے نا کریشیا کی تھوڑا بہت بھی چلانا آتا ہے تو آپ آسانی سے یہ بنا لیں گے یہ دیکھئے لاسٹ تک ہم نے اس کو اسٹریج کر دیا ایک دو بار ضرور اس کو پکا کر دیں دیکھئے اس طرح سے لاسٹ بار اب اس کو یہاں سے کٹ کر دیں گے جو بھی اسٹر ہے اس کو بھی کٹ کر دیں تاکہ فنیشنگ کے ساتھ تیار ہو جائے تو دیکھئے اس کو اپن کرنے کے لئے ہم کوریشی کے بیک سائٹ سے اس کو اپن کریں گے کیونکہ بہت ہی چھوٹا ہے نا ہاتھ سے نہیں ہو رہا تھا تو میں نے کوریشی سے اس کو پولٹ لیا پورا تو دیکھئے اس طرح سے پورا ڈیزائن جو ہم نے دیا ہے نا اس کو پورا نکال لیں گے دیرے دیرے کر کے زیادہ تاکت لگا کہ ہمیں نہیں کرنا نہیں تو یہ کھل جائے گا تو دیکھئے دیرے دیرے کر کے پورا میں نے اپن کر لوں گا یہ یہ دیکھئے اس طرح سے پورا شیپ بنے گا ہمارا سندر سا شوٹا بنے گا یہ دیکھئے ہمارا شوٹ سے یار ہو گیا ہے لڈوکوپل جی کا ایک اور میں نے تیار کر لیا تھا ایک آپ کو بتا دیا اس طرح سے تیار کر رہا ہے تو بہت ہی سندر سے ہمارے دونوں شوٹ سے یار ہو گئے لڈوکوپل جی کے اور پہنائے ہوئے اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں شروعات میں اپنے اسکیپ کر رہا ہو تو ضرور دیکھنا اور دیکھئے کتے سندر سے لگ رہے ہیں ہمارے پہنتے ہوئے لڈوکوپل جی کو دیکھئے اس طرح سے ہم نے پہنائے لڈوکوپل جی کو فیڈنگ بھی بہت اچھے سے بیٹھی ہے ایک دم پرفیکٹ شوز بنے ہیں ہمارے لڈوکوپل جی کے لئے اور دیکھئے کتے کیوٹی لگ رہے ہیں کیوٹی پائے لگ رہے ہیں چھوٹے سے لڈوکوپل جی جب وہ شوز وغیرہ بناتے ہیں تو لڈوکوپل جی بنائے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں اور پہنے ہوئے تو بہت ہی سندر سے لگتے ہیں دیکھئے پورا اور آورال لک دکھاتی ہو شوز کا اس طرح سے پورا راؤنڈ دیتے ہوئے دیکھئے لڈوکوپل جی کے پیروں میں بہت سندر لگ رہے ہیں آپ کو کیسے لگ رہے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سسکرائب کرنا چینل کو شیئر ضرور کرنا پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ چاہشے کشنا راتے راتے